اسلام علیکم ہم نے زمیمہ اول میں کیا پڑھا تھا اور زمیمہ دو ام اور سو ام میں کیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پہ آپ نئے ہیں یا آپ نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو آپ پہلا پارٹ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو پلی لیسٹ پلی سرول کے اندر آپ کو یہ ویڈیوز آویلیبل ہیں ہم کورس کو پلی سرول کے کورس کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد امتحانات سے پہلے پہلے ہم پلی سرول کے جو امپورٹنٹ کپسن کے کوئسچنز ہیں ان کو ہم کور کر رہے ہیں اور تاکہ ہم دوسرے سبجیکٹس کو بھی پڑھ سکیں اور ہماری تیاری ہو سکے تو فرینڈز سے سب سے پہلے ہم دھورا لیتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں دھوراتے ہیں کہ ہم نے زمیمہ اول میں کیا پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا زمیمہ اول جو تھا وہ نگرانی کے مطلق تھا اور وہاں سے بتایا گیا تھا کہ پلیس لائن میں اسلحہ رکھنے کی صورت میں جو زیر استعمال نہ ہو اس کو تین قسم کی جگہوں پر رکھا جائے گا اور تین قسم کی جگہوں پر نگرانی کون کون کرے گا اب جب کب اسلحہ زیر استعمال نہیں ہوگا تو وہ صدر مقام یا پلیس لائن میں رکھا جائے گا تو لائن افسر اور مورل لائن کی نیر زیر نگرانی ہوگا اسی طرح جب تھانہ میں اسلحہ زیر استعمال نہیں ہوگا تو وہ تھانہ کے اندر جو ہے اسلحہ خانوں میں رکھا جائے گا جس کی نگرانی اور حراست خبرگیری کا ذمہ داری کس پہ ہوگی ایس اچو پہ اور محرر پہ اسی طرح چوکیوں پہ بھی ایسے ہوگا اور بلکل اسی طرح کہ اگر تھانہ اور پلیس لائن سے ہٹ کے کہیں گارد پہ اسلحہ ہے یا کہیں اور جگہ پہ پلیٹون کی شکل میں اسلحہ گیا ہوا ہے ڈیوٹی پہ تو اس کا کمان افسر پلیٹون کمانڈر جو ہوگا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا وہ ہی ان کو تقسیم کرے گا وہ ہی ان سے واپس لے گا ابھی ہم ذمیمہ دوم پہ چلتے ہیں ذمیمہ دوم جو صفائی اور سترائی کے مطلق ہے پہلا ذمیمہ کیا تھا نگرانی کے مطلق تھا دوسرا صفائی اور سترائی تیسرا حراست کی ذمہ داری ہے ذمیمہ دوم صفائی اور سترائی کے مطلق ہے اس کی آگے تین پوائنٹس ہیں تین تراغتی کے سے اس صفائی کروائی جائے گی کیسے سب سے پہلے لکھا ہے ریفلوں بندوقوں اور سنگینوں کو صاف کرنے کی بابت مفصل رپورٹ یا ہدایات ذمیمہ نمبر دو باب نمبر چھے فکرہ نمبر دس میں ہیں دوسرے نمبر پہ ہے ہر ایک پلیس افسر جس کو کوئی سرکاری ہتھیار تقسیم کیا گیا ہے اس پات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اس کو استعمال سے پہلے اور استعمال کے بعد اسلحہ کو صاف کرے نمبر تین ایسا تمام اسلحہ جو زیر استعمال نہیں ہے اس کی مقررہ اوقات میں ٹولیوں کی صورت میں صفائی کروائی جائے گی اور ان کے سالانہ پول آپ کا امتحان بھی لیا جائے گا ذمیمہ سوئم ہے اسلحہ کی حراست اور ذمہ داری ہر ایک پلیس افسر ہر ایک ہتھیار کی حفاظت اور خبر گریہ کا اس وقت تک ذمہ دار ہوگا جب تک وہ اسلحہ افسر تقسیم کرنے گا وہ واپس جمعنا کروا جائے ابھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ذمیمہ دو ایم صفائی اور سترائی کے مطلق ہے ذمیمہ دو ایم کا جو پوائنٹ نمبر ایک ہے پہلا پوائنٹ ہے ریفلوں بندوقوں اور سنگینوں کو صاف کرنے کی بابت مفصل رپورٹ یا ہدایات ذمیمہ نمبر دو باب نمبر چھے فکرہ نمبر دس میں درجیں پڑھنے میں اور دیکھنے میں یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ بہت ٹف نظر آ رہا ہے کہ کس طرح یہ کیا لکھا ہوا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہے لیکن اگر ہم تھوڑا سا گوھر کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ باب نمبر چھے فکرہ نمبر دس میں درجیں تو فرینڈز اوپر دیکھیں ہم باب نمبر چھے اور فکرہ نمبر دس تو پڑھ رہے ہیں اس کا ذمیمہ نمبر دو گیا ہے تو جو ذرا گوھر سے دیکھیں کہ ذمیمہ نمبر دوم سفائی ستھائی کے مطلق ہے اس کا مطلب یہ یہ ہے کہ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ نے خود ہی لکھ رکھا ہے اور اسے کو دوبارہ دورانا ہے کہ یہ کس کے مطلق ہے یہ ریفلوں سنگینوں اور بندوقوں کی سفائی ستھائی کے مطلق تو جو احکامات ہیں وہ کہاں پہ ہیں باب نمبر چھے فکرہ نمبر دس زمیمہ نمبر دو میں تفصیل سے ترجم اب رہ گیا اگلے دو پوائنٹ اگلے دو پوائنٹ میں ہم یہ دیکھیں گے وہ کہہ رہا ہے کہ جب اب دو طرح کی سفائی ستھائی ہے یا تو اسلاح زیر استعمال نہیں ہے پڑھا ہے پھانوں میں پڑھا ہے کوتوں میں لائن میں پڑھا ہے یا کسی گارڈ روم میں پڑھا ہے کہیں رکھا ہوا ہے آپ نے اسلاح خانوں میں پڑھا ہے یا پھر وہ اسلاح کسی پلیس ملازم کو کسی افسر کو کسی متحد کو کسی کو تقسیم کیا گیا ہے کہ وہ ڈیوڈی بھی لے کے پھر رہا ہے تو فرنڈز ان دو صورتوں میں سفائی کیسے ہوگی کون ذمہ دار ہے اس چیز کو آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ جس بندے کو کوئی چیز سرکاری ایشو ہو جائے وہ اس کی سفائی ستھائی کا خود ذمہ دار ہوتا ہے کسی کو سرکاری بائیک ایشو ہے کسی کو سرکاری گاڑی ایشو ہے کسی کو سرکاری جو ہے کوئی کوئی چیز اور ایشو ہے سرکاری طور پر کوئی چار بھائی ایشو ہے کوئی باکس ایشو ہے کسی کو کچھ بھی مطلب کسی کو سرکاری طور پر میکمہ پولیس میں ایشو ہے اس کو اس کو دیا گیا ہے اس کے نام پہ ہے تو وہ ذمہ دار ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرتا ہے بلکل اسی طرح ہر ایک پلیس افسر جس کو اصلہ ایشو کیا گیا ہو کسی ڈیوٹی کے لیے وہ ذمہ دار ہے کہ اس کے استعمال سے پہلے بھی صاف کرے جب لے کے جا رہا ہے وہ اور جب وہ جمع کروائے گا تو صاف کر کے جمع کروائے گا اب یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ ایسا تمام اصلہ دوسری قسم کا اصلہ پہلا تھا کہ کہاں درجہ ہیں دوسرا تھا کہ جب یہ تقسیم کیا جائے گا تو کہاں تقسیم کیا جائے گا اور تقسیم جس کو ہوا ہے وہ کیا کرے گا کیسے صفائی رکھے گا تیسرا وہ ہے اصلہ جو تھانہ میں یا کوتوں میں کسی جگہ پہ پڑا ہے جو ابھی استعمال میں نہیں آرہا تو اس کی صفائی کون کرے گا جو ابھی نیا بڑا ہے بلکل یوز میں نہیں آرہا اضافی ہوتا ہے نا تو ایسی صورت میں ٹولیاں بنائی جائیں گی پولیس لائن سے مختلف ملازمان کو کٹھا کیا جائے گا ان کی ڈیوٹی لگائی جائے گی مقررہ وقت میں کہ آپ اصلہ صاف کرنے کے لئے وہاں کوت کے سامنے حاضر ہوں تو وہاں وہ ٹولینوں کے صورت میں بیٹھیں گے اور وہاں پہ بیٹھ کے اس کی صفائی کریں گے اس کے علاوہ وہ جو اصلہ پڑا ہے اس کے سالانہ پول آف کا امتحان بھی لیا جائے گا مطلب اس کو چیک کیا جائے گا کہ وہ بلکل درستہ حالت میں ہے کسی ناگہانی صورت میں کسی امرجنسی کی صورت میں ہم اس کو اٹھا کہ اگر فوراً استعمال پر لے جائیں تو ہمیں یقین ہو کہ وہ قابل استعمال ہے اب آ جائیں ہم زمیمہ سوئم پہ اسلہ کی حراست کی جمعہ داری ہے اب اسلہ کی حراست کی جمعہ داری بلکل زمیمہ دوئم کے پوائنٹ نمبر دو کی سیم ہے بلکل ہر ایک پلیس افسر ہر ایک اتیار کی حفاظت اور خبرگیری کا اس وقت تک جمعہ دار ہوگا جب وہ اسلہ کونسا اسلہ جو اس کے تقسیم کیا گیا ہے وہ واپس اس افسر کو جمع کرنا کروا دے جس نے اسے ایشو کیا تھا کہنے کی بات ہے کہ اگر کسی پولیس ملازم کو اگر کسی کانسٹیبل کو کسی سرکاری اسلہ دیا گیا ہے پولیس لائن سے کہ وہ کسی ڈیوٹی پہ جا رہا ہے تو جب تک شام تک یا اگلے دن تک جب تک اس کی ڈیوٹی ہے وہ واپس آ کے اس بندے کو کوت کی اوپر مہرر کوت کو جمع نہیں کروا دیتا تو اس کی صفائی اس کی صوتھرائی اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری کس کی ہے اس ہی کانسٹیبل کی ہوگی جس کی نام اس کو ایشو کیا گیا تو فرنڈز ابھی ہم ایک دفعہ سارے اس چھے دس کو دوہرہ لیتے ہیں اور ویڈیو بھی کافی لمبی ہو رہی ہے تو باب نمبر چھے فکرہ نمبر تر سرکاری اسلا کی حراست و خبرگیری محکمہ پولیس کو سرکاری سطح پر سرکاری استعمال کے لیے اسلا گولی برو دیا جائے گا جس کی فاضد خبرگیری نہیت ضروری ہے اور قابل استعمال میں رکھنا نہیت ضروری ہے اب اس کی کتنے زمین میں ہیں اس کی تین زمین میں ہیں زمین میں نمبر ایک جو ہے وہ اس کی حراست و خبرگیری ہے یعنی کہ اس کی ذمہ داری ہے اس کی نگرانی ہے ایسا تمام اسلا جو پولیس لائن میں پڑا ہو اور زیر استعمال نہ ہو تو لائن افسر کی ذہر نگرانی اور مہرہ لائن کی ذہر نگرانی ہوگا وہ اس کی حراست و خبرگیری کی بابت جمع داروں میں نمبر دو ایسا ایسا اسلا جو زیر استعمال نہ ہو تھانوں میں ہوگا تو وہ پولیس لائن میں کوتوں پہ تھا اور تھانوں میں اسلا خانوں میں یا دوسری جگہ پہ رکھا جائے گا اور اس کی ٹریکٹ ذمہ داری کس کی ہوگی ایسے چوکی اور مورتھانہ کی نمبر تین ایسا تمام مسئلہ جو ان تھانوں یا اور پولیس لائن کے علاوہ دیگر کہیں بھی استعمال ہوگا تو اگر پلٹون کی صورت میں کوئی ڈیوٹی جائے گی گارد پر استعمال ہوگا تو گارد کا انچار یا پلٹون کا جو انچار یا کمانڈر ہے وہ اس کی حفاظت اور خبرگیری کا ٹریکٹ ذمہ دار ہوگا وہی تقسیم کرے گا وہی اس کو واپس لینے کا ذمہ دار ہوگا اب آجاتا ہے ذمیمہ نمبر دوم ذمیمہ نمبر دوم کے تین پوائنٹ ہیں سب سے پہلا پوائنٹ خود ہی سوال ہے مطلب کے جو سوال کی ہیڈنگ ہے وہی ہے ذمیمہ نمبر دوم ہے کیا صفائی ہے اصلے کی اور پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ ذمیمہ نمبر دوم میں باب نمبر چھے کے فکر نمبر دس کے ذمیمہ دوم میں حیفلوں بندوقوں سگینوں کی صفائی کے بابت واضح حکمات ہیں پوائنٹ نمبر اس کا دو ہے ہر ایک پلیس افسر جس کو سرکاری طور پر کوئی اتحار استعمال تقسیم کیا گیا ہو وہ استعمال سے پہلے بھی اس کو صاف کرے گا استعمال کے بعد بھی صاف کرے گا ابھی باقی رہ گیا وہ اصلہ جو زیر استعمال نہ ہو وہ لائنوں میں کوتوں میں پڑا ہوتا ہے وہ مقررہ اوقات میں ٹولیاں بنائی جائیں گے اور ٹولیاں کے صورت میں ان کو صاف کیا جائے گا اور اس کا سلانہ پول آف کا امتحان بھی لیا جائے گا اب یہ جاتا ہے زمیمہ سوئم اسلح کی حراست کی ذمہ داری ابھی ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ پہلے ان زمیمہ میں پڑا تھا کہ اسلح کی حراست اور خبرگیری کا ذمہ دار نگرانے کا کون ہے لائن میں لائن افسر ہے تھانوں میں اسے چتھانا مور ارتھانا ہے لیکن ایک چیز اور رہ گئی ہے جو وہاں پہ زمیمہ علف میں نہیں تھی وہ صرف اکیلی زمیمہ سوئم کے اندر ہے پہلا تھا کہ تھانا کی صورت میں sorry لائن کی صورت میں مورال لائن اور لائن افسر جو ہے اس کی ذریعہ نگرانی ہوگا تھانا میں ایس اچھو تھانا اور مورال کی ذریعہ نگرانی ہوگا اور کمان کی صورت میں یا کوئی گارد کی صورت میں وہ کمان افسر جو انچارج گارد ہوگا وہ امدار ہوگا لیکن ایک اور پوائنٹ بھی ہے جو کسی کو سپیشل جس کو انڈیویجائی وہ ایشو کیا گیا ہو جس کو تقسیم کیا گیا ہو وہ اس ملازم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سنبھال کے رکھے اس کی صفائی کا صوترائی کا نگرانی کا اور اس کا اس وقت تقسیم دار ہے وہ کب تک جب تک اس نے جہاں سے وصلہ لیا تھا جس نے اس کے نام ایشو کیا تھا اس کو واپس نہ جمع کروا دے اوکی فرنڈز اب آپ نے اس کو یاد کیسے رکھنا ہے اب آپ نے سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ چھ دس اس کا نام کیا ہے نام یاد کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سرکاری طور پہ سلا دیا جائے گا یہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ چھ دس میں کتنے ذمہ میں ہیں چھ دس میں تین ذمہ میں ہیں پہلا ذمہ میں جو ہے وہ نگرانی ہے اور دوسرا صفائی ہے تیسرا ذمہ داری ہے فرنڈز دیکھا جائے تو دو ہی ذمہ میں ہیں پہلا ذمہ میں جو نگرانی ہے اسی کے اندر ذمہ میں نمبر سوم بھی ہے اپنے اس طرح اپنے مائن میں اس کو بٹھا لینا ہے کہ نگرانی اور صفائی ستھرائی اور تیسرا پھر نگرانی نگرانی صفائی ستھرائی اور تیسرا پھر نگرانی ٹھیک ہے اور پہلے ذمہ میں اپنے نگرانی کا ذکر کرنا ہے کہاں پڑا ہوتا ہے اور کس کی ذمہ داری ہے تین چیزیں ذکر کرنی ہے چوتھی چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے اس کو ذمہ میں سو ایم میں دکھ جا کے اکیلا ذکر کرنا ہے اور ضمیمہ دو ایم میں صفائی سترائی کے مطلق بتانا ہے فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کو کوئی کسی قسم کا اس کوسٹن آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے یا آپ کو کہیں سے سمجھ نہیں آئی تو آپ کرنیلی میسج باکس میں جا کے سوری کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں میں آپ کے لئے ایک سپیشل ویڈیو لے کر رہا ہوں گا دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو کو لائک کر دیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستوں کا اپنے دوستوں کا بھلا کریں جب آپ کسی کے لئے اچھا سوچیں گے تو اللہ پاک آپ سے راضی ہوگا اور آپ کے لئے آسانیاں پیدا ہوں گی اللہ پاک آپ سب کو پرموشن سے نوازے اللہ پاک آپ کی عزت میں عذاب کریں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسندہ یہ ہوگی ہم اس چینل پر ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں کوشش ہوتی ہے ہماری کہ میکمہ پولیس جو ہے اس کی پرموشن کے سچلہ میں آپ لوگوں کو بریف کیا جائے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے ساتھ اہم امپورٹنٹ کوئسٹنز کو ڈسکس کیا جائے نئی ویڈیو کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ہم نئی فکرے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ